جی رشتہ دار بدعقیدہ ہوں تو صلح رحمی کا کیا حکم ہے یہ جہلم سے کسی نے سوال پوچھا ہے رضوان صاحب نے اگر قریبی رشتہ دار بدعقیدہ ہوں صحابہ کرام کو برائی سے ذکر کرتے ہوں تو ان سے صلح رحمی کا کیا حکم ہوگا دیکھیں صحابہ کی اگر برائی کرتے ہیں ماذا اللہ نقل کفر یہ تو جملہ بولتے ہوئے بھی عجیب سا خوف آ رہا ہے تو اگر آپ کے سامنے برائی کرتے ہیں تو آپ ان کو منع کر دیں کہ بھئی میرے سامنے صحابہ کی برائی نہ کیا کرو قرآن نے صاف طور پر کہا ہے کہ ایسی مجلس جس میں گناہ ہو رہا ہو وہاں نہ بیٹھو تو آپ کے سامنے برائی کر رہے ہیں آپ ان کو محبت سے منع کر دیں کہ یہ آپ کا اگر بدعقیدہ ہے آپ کا اگر برا عقیدہ ہے تو میرے سامنے اس کو آپ نے اس پر ڈسکس نہیں کرنا تو اگر وہ اس پر مان جاتے ہیں تو آپ ان سے صلح رحمی کر رہے ہیں ان کے جو حقوق ہیں رشتہ دار تو خالص کافر بھی ہوں تو شریعت نے رشتہ داری جڑنے کا حکم دیا ہے اس پہ تو بہت ساری آیات ہیں احادیثیں صحابہ کی صیرت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے تو رشتہ داری تو بھارل جوڑی جائے گی اس میں مسلم غیر مسلم نہیں دیکھا جائے گا جب مسلم غیر مسلم نہیں دیکھا جائے گا تو یہ تو پھر بھی کافر سے تو پھر بھی کم درجے کا ہے لیکن بھارل یہ بڑا لانتی عمل ہے برا عمل ہے تو آپ کے سامنے اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو آپ اس کو منع کریں پھر بھی نہیں کرتا تو آپ مجلس سے اڑ جائیں لیکن اگر آپ کے سامنے وہ یہ برائی چھوڑ دیتے ہیں تو آپ ان سے رشتہ داری جوڑ کے رکھیں لیکن اگر پھر بھی وہ نہیں مانتے اور آپ کے سامنے پھر اس کو کرتے ہیں برائی کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے میں جب ملوں گا تو میرے سامنے صحابہ کی برائی ہوگی پھر آپ ان سے تعلق ختم کر سکتے ہیں پھر تعلق رکھنا ان سے ہیلو ہائی رکھنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی آپ کے سامنے صحابہ کو برا بلا کہہ رہا ہو خراب ہونے کا خطرہ ہے اور یہ صحابہ کے تقدس کے ان کی عظمت کے بھی خلاف ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آپ کے سامنے آپ کے باپ کی برائی کر رہا ہو برا بلا کہہ رہا ہو تو آپ اس کو منع کرو گے نا بھائی میرے والد ہیں میں ان کا احترام کرتا ہوں میرے سامنے کیوں برائی کر رہے ہو بار بار کرے گا تو آپ اس مجلس سے اڑی جاؤ گے آپ اس سے تعلق ختم کر دو گے اس لئے کہ باپ کے حق کا تقاضی یہ ہے باپ کا حق پہلے ہے تو اسی طرح صحابہ کا حق سب سے پہلے ہے کیا منافع سے پہلے اصل رقم انویسٹر کو دی جائے گی زید نے کسی کو مثلاً ایک لاکھ روپے جانور خریدنے کے لیے دیئے اور کہا کچھ عرصے بعد ان جانوروں کو نفع سے فروغ کر کے اصل رقم ایک لاکھ روپے مجھے واپس کر دی جائیں یعنی زید کو دے دی جائیں اور منافع کی رقم دو برابر حصوں میں تقسیم ہوگی کیا ایسا کرنا جائز ہے عبدالغفور کند کورٹ سے جی عبدالغفور بھائی ایسا ہی کرنا جائز ہے اس کے علاوہ جائز نہیں ہے جب بھی کوئی شخص انویسٹ کرتا ہے تو جو ورک کرنے والا پارٹنر ہوتا ہے ایک سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے جس نے انویسٹ کی ہے وہ آرام سے بیٹھا رہتا ہے تو اصل رقم اس کو لوٹائی جائے گی پھر پروفٹ میں شرکت ہوتی ہے تو اصل رقم تو انویسٹر کا حق ہے اس کو واپس کی جائے گی اصل رقم سے اضافی جو پروفٹ ہوگا وہ پروفٹ آپس میں ڈیوائٹ کیے جائے گا عجیب سا سوال ہے جی کیا چھپکلی کھانا حلال ہے کیا چھپکلی کھانا جائز ہے کیا یہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھپکلی کھائی تھی نعمان صاحب انڈیا سے نعمان صاحب چھپکلی کھانا حرام ہے حدیث میں چھپکلی نہیں گوھ کے بارے میں آتا ہے ضب جس کو عربی میں ضب کہتے ہیں اتنی بڑی ہوتی ہے نا جنگل میں گوھ گھوم رہی ہوتی ہے تو یہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ گوھ کھائی گئی ہے نبی نے تو نہیں کھائی لیکن خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسترخوان پہ گوھ تھی آپ نے کھائی تو اس حدیث کی بیس پہ تینوں امام مالک امام شافی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ اس کے قائل ہیں کہ یہ گوھ کھانا جائز ہے امام ابو حنیفہ اور ان کے دونوں شاگرد جو صاحبین ہیں ان کے نزدیک جائز نہیں ہے اس کی دلیل اپنے الگ دلائل ہیں اس لئے کہ امام ابو حنیفہ کے ایک موقف یہ ہے کہ جو خبر واحد یعنی خبر واحد کا مطلب جس کو بیان کرنے والے کثیر نہ ہو تو وہ جب تک بہت واضح نہیں ہوگی قطعی الدلالہ اور قطعی ثبوت نہیں ہوگی اس وقت تک اس کو قرآن کے مقابلے میں وہ حجت نہیں ہوگی اب قرآن میں تو چونکہ جگہ جگہ آتا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَاعِسْتُم پر خبیص چیزیں حرام ہیں تو خبائص میں جتنے بھی حشرات الارض ہیں پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ حشرات تمام کے تمام اس میں داخل ہیں اس میں گرگٹ بھی ہے چپکلی بھی ہے اور گو بھی داخل ہے اس میں تو حرام ہونے کے دلائل چونکہ اتنے واضح ہیں اور حلال ہونے کی دلیل واضح نہیں ہے واضح کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کے دسترخون پر کھائی گئی تو نہ آپ نے صاف لفظوں میں اس کو حلال قرار دیا نہ صاف لفظوں میں حرام قرار دیا اور آپ نے توقف کا اظہار کیا آپ نے فرمایا شاید یہ پچھلی امتوں کو عذاب دیا گیا ہو تو ان کی مسخ شدہ شکلیں ہیں تو بعض چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ زمانہ جہلیت سے چلی آ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں ان پر پابندی نہیں لگائی اس لئے کہ آپ وحی کا انتظار کر رہے تھے اب ہمارے پاس ایسی بات میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باقاعدہ پرمیشن دی ہے یا نہیں دی ہے ایسی کوئی واضح حدیث ہمارے پاس نہیں ہے تو ٹھیک ہے اصولی بات تو یہ ہے کہ نبی کی موجودگی میں کوئی کام کیا گیا ہو اور آپ نے اس پر انکار نہیں کیا تو یہ خود بھی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ نبی اس عمل سے راضی ہیں لیکن یہاں چونکہ دوسری طرف بھی دلائل ہیں کہ حشرات الارض جتنے بھی زمین کے رینگنے والے جانور ہیں پوری امت کا اجمع ہے کہ وہ حرام ہیں اس میں گو بھی اسی کی ایک جنس ہے چونکہ دوسری طرف بھی دلائل ہیں تو حلال و حرام کا جہاں کھانے پینے کے حلال و حرام کا مسئلہ آتا ہے خاص طور پر گوشت تو اس میں امام ابو حنیفہ کا اصول یہ کہ جب تک دو اور دو چار کی طرح بلکل بے غبار طریقے سے ہلت ثابت نہیں ہو جاتی وہ اس میں توقف کرتے ہیں اور اس کو اسی اصول میں داخل کرتے ہیں کہ بھئی خبر واحد ہے ثبوت بھی قطعی نہیں ہے اور دلالت بھی قطعی ایسی قطعی نہیں ہے جس طرح خبائص کے حرام ہونے کی دلالت قطعی ہے تو اختلافی مسئلہ ہے اختلافی مسائل میں دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں کسی ایک رائے کو سو فیصد صحیح قرار دینا یا سو فیصد غلط قرار دینا یہ ممکن نہیں ہے تو یہ اختلاف امت میں ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے صحابہ اکرام میں بہت سے اس کو جائز سمجھتے تھے بہت سے نجائز سمجھتے تھے اور امت میں بھی ایک بہت بڑا طبقہ اس کو حرام سمجھتا آیا ایک بہت بڑا طبقہ اس کو جائز سمجھتا آیا تو ایسے موقع پہ جہاں اختلاف ہو اور دونوں طرف دلائل ہوں تو ایسے موقع پہ جو جو متشدد لوگ ہوتے ہیں وہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں مشتہدین پر اپنی رائے سب پر تھوپنا شروع کر دیتے ہیں جو معتدل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی آپ ایک فقہ کو فالو کریں اور دوسرے کا بھی احترام کریں کسی کو غلط نہ کہیں یہ جیسے جھنگے کا مسئلہ ہے تو اسی طرح یہ بھی ہے تو اس لیے گو کے بارے میں ہمارا موقع یہی ہے کہ اس کے حلال ہونے کے دلائل ایسے قطعی نہیں ہے جیسے کہ حرام ہونے کے دلائل قطعی ہیں حرام پر جو آیات ہیں یحرم علیہم الخبائس اور جتنے بھی حشرات الارض ہیں اس پر اجمع امت کا کہ وہ حرام ہیں تو جب تک اس کے مستثنہ ہونے کی بہت ہی واضح دلیل نہیں ہوگی یا تو نبی نے خود کھایا ہوتا یا صاف لفظوں میں آپ نے کہا ہوتا کہ یہ حلال ہے ٹھیک ہے لیکن میں نے بتایا کہ دلائل دونوں طرف ہیں تو ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے دوسرے پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ صرف گو کے بارے میں ہے گو کے چکر میں لوگ سانڈے بھی کھا رہے ہیں یہ اختلاف گو کے بارے میں ہے گو کے علاوہ جس کو عربی میں ضب کہتے ہیں ضب اس کے علاوہ چیزوں کے بارے میں اختلاف نہیں وہ سب کے نزیگ ناجائز ہیں کیونکہ ہم نے بعض دفعہ دیکھا ہے عرب میں جو ہے نا وہ وہ سانڈے بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں بعض عرب وہ بھی اسی میں داخل کر دیتے ہیں حالانکہ وہ اس میں داخل نہیں ہیں ان کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے کہ وہ حرام ہے چھپکلی سب کے نزیگ حرام ہے گرگٹ سب کے نزیگ حرام ہے جتنے بھی زمین پہ ریکنے والے حشرات ہیں مگر مچ ہو گیا یہ سب حرام ہیں سب کے نزیگ کی تو ویسے بھی دیکھیں گو کھانا اگر فرض کر لیں کہ جائز ہو بھی تو فرض تو نہیں ہے نا تو احتیاط کا تقاضی بھی یہی ہے کہ اس کے علاوہ کتنی ساری چیزیں ہیں جو بل اتفاق جائز ہیں تو گوشت میں احتیاط کے پہلو کو ترجی دینی چاہیے